السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین کرام عورتوں کو چونکہ قدرتی اور فطری طور پر زینت کی ضرورت ہے اس لئے شریعت میں سنے چاندی کے ہر قسم کا زیور زیب و زینت کے لئے پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے البتہ ایسا زیور جسے پہن کر چلنے سے آواز نکلتی ہو اور فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر پازیب کی بناوٹ ایسی ہے کہ پہن کر باہر نکلنے اور چلنے سے جھنکار کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہے البتہ ایسے پازیب جو سونے اور چاندی سے بنے ہوں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ جڑی ہو جس سے جھنکار کی آواز پیدا ہوتی ہو اور نہ ہی چلتے وقت ان پر غیر مردوں کی نگاہ پڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسے پازیب کا پہننا درست ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِنَتِهِنَّ جس کا ترجمہ یہ ہے اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کے جانا جائیں جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار اس آیت میں عورتوں کو اپنی زیب و زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی کہ زیور کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جس سے وہ بجنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے یا پاؤں زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محر مرد سنے تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چھوٹی لڑکی لائی گئی جو گھنگرو پہنی ہوئی تھی اور وہ بج رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو لانے والے عورت سے فرمایا کہ اس لڑکی کو اس وقت تک میرے پاس نہ لیا جائے جب تک کہ ان گھنگرو کو کٹ کر پھیک نہ دیا جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وہ سنا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں باجے کی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس کے پاؤں میں گھنگرو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کٹ ڈالا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وہ سنا ہے کہ ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ کان میں ہاتھوں میں پاؤں میں گلے میں زیور پہننا شران جائز ہے اور عورتوں کو چونکہ قدرتی اور فطری طور پر زنت کی ضرورت ہے اس لئے شریعت نے ان کے لئے سنے چاندی کی زیور کی بھی اجازت دی ہے اور زینت سے زینت والی پرشیدہ چیزیں مراد ہے جیسے پاؤں میں پازیب، مہندی کا رنگ، ہاتھ میں کنگن، کان میں بالیاں، گلے میں ہار وغیرے بس یہ یاد رکھئے عورتوں کو ان چیزوں کا غیر مردوں پر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے